اسلام علیکم ایبرون کیسے ہیں آپ سب آئے ہوگے بلکل ٹھیک ہوں گے تو جی یہاں پہ آج میں دیکھ رہی تھی رانہ حمزہ سیف کا ولوگ اور بہت ہی مزے کا تھا ان کا ولوگ کیونکہ وہ گئے میں ہیں سکردو اور بہت ہی ٹھنڈا ہے وہاں پہ اتنا تھوڑا بہتا ٹیلنٹ تو ہم میں بھی ہے کہ ہم ہیمنگ کر سکتے ہیں یہ لگ بات ہے کہ کوئی مانتا نہیں ہے ہیمنگ کے لئے کوئی ہمارا بھی بھی موتاج ہے کوئی موتاج ہے رہا بچی آپ کو میرے سے ہی ہیمنگ کرانی ہے یہاں پر امی جی کر رہی ہیں میری شیرٹ کی سٹیچنگ اور یہ جو ہے وہ تھوڑی سی دیزائن دیزائن والی شیرٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں خود کروں گی اور یہ جب ریڈی ہوگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چوکلیٹ باؤنٹی اور آپ لوگوں نے کھائی ہوگی ویسے بھی اور بہت مزے کی ہوتی ہے یمی ہوتی ہے تو آج میں نے سوچا کہ میں خود گھر میں بنا ہوں اور میرا یہ کنڈینسٹ ملک بھی پڑھاوا تھا میرے پاس اور کوکنٹ بھی پڑھاوا تھا تو دونوں چیزوں کو میں نے اس کے اندر باول کے اندر ایٹ کر لیا ہے اچھا ہاف کپ میں نے لیا تھا کنڈینسٹ ملک اور فل کپ لیا تھا کوکنٹ پاوڈر ڈبل کر لیں آپ اس کو کنڈینسٹ ملک اگر سنگل ہے تو کوکنٹ آپ کا ڈبل ہونا چاہیے اور یہ میری تھوڑی سی ریسپی خراب بھی ہو گئی تھی کیونکہ میرے سے ہو گیا تھا زیادہ کنڈینسٹ ملک مجھے یہاں پہ فیل ہو رہا تھا کہ تھوڑا سا کام ہے لیکن اس لئے میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ اور ایٹ کر دیا تھا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکر کرنا پلیز 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 مت بھوڑیے گا یہ میں نے لے لی ہیں دو میرے پاس مولز ہیں سیلیکون مولز ہیں بڑی پیاری سی اس کے اندر شیپس ہیں تو اس کے اندر ہم بنائیں گے ویسے تو باؤنٹی دوسری سٹریٹ بار ہوتی ہے لیکن ہم اس کے اندر بنائیں گے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنے کے لیے تو اس کو بیسائید کریپ کی ہے میں نے چوکلیٹ لیا اس کو میں نے یہاں پہ یہ کرش کر لیا میں اس کو ڈبل بوئرنر میں رکھوں گی یا پھر آپ مایکرو ویو میں بھی رکھ کے ملٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے کا کام کریں گے اچھا یہاں تک مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرا کام ٹھیک ہو رہا ہے اور میں نے اس کو مول کے اندر بھی ڈالا تھا لیکن جب میں نے اس کو نکالنے لگی تو تب مجھے ریالائز ہوا کہ وہ بلکل کام خراب ہو گئے تو خیر ہے کوئی بات نہیں فرس ٹائم کیا تھا ایسے تو ہو ہی جاتا ہے اچھا یہ ہمارا ہو گیا ہے آئیڈیا فیل اور میں نے اب اس کو کر دیا ہے بالز بنا دیا ہے اس کو باؤنٹی کی شیپ دے دیا تھوڑی تھوڑی اگر یہاں پہ یہ جو ہے وہ میں نے کچھ دنائی پر مول سے نکال کر اس طرح سے کر لیا ہے چاکلیٹ میری ہوجwould ہے ملٹ اپ ہم اس کو اس کے اندر سے کوٹ کریں گے اچھا یہاں پ ankles اس کو چاکلیٹ کے اندر کوٹ کر لیا تھا میں نے کچھ دن Cart Ghys اور ایسے ہی اپنے موڑ دی تمام چاکلی کردیا اپنی پر اتھronic جگہ ہوں یہ میں نے کچھ فیور چاکلیٹ کو ہوجود گہ مشکار ہے coração منازم کی میلٹ بنایique اور یہ میرے پاس سمائلیز والا مور تھا بڑے متے کی لگ رہی ہے یہ کیوٹ کیوٹ سی look at this یہ دیکھیں جی یہ کتنی کیوٹ کیوٹ سی سمائلیز لگ رہی ہیں اس کے نیچے میں نے کاجو لگایا تھا اور یہ میں پاس چوکلیٹ تھوڑی تھی تو یہ پاس تھوڑی سی ٹیڑی ہو گئی ہے اور باقی دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں اس طرح کے مورز اگر آپ کو پاس ہوں تو بچوں کے لیے آپ لوگ بنائیں بچے بہت شوق سے کھائیں گے اور یہ والی جو ہیں یہ کوکونٹ کے ساتھ ہیں ان کو میں نے بنایا یہ تھوڑی سی ڈی شیپ ہو گئی ہیں بٹ بھنی یہ ایکزیکلی سیم باؤنٹی کی اس میں ہے ٹیسٹ میں ہے ان کا ٹیسٹ بلکل باؤنٹی کے جیسے ہے تو پائر سے اتنی ایکسپینسیو لے 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 کے کھانے کے بجائے بندہ خود ہی گھر میں بنایا اور ساف ستری سی چیز بنے گی تو آپ اچھی سی چیز بنا کے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ اتنی کیوٹ لگ رہی ہے یہ سمائلی بچے آئیں گے انشاءاللہ تو میں ان کے ساتھ بھی لازمی ان کو بنا کے دوں گی سائم کو کیونکہ یہ بہت اچھی لگے گی تو انشاءاللہ میں ان کو بھی بنا کے دوں گی اچھا ہاں یہ میں نے کوکنگ چوکلٹ کے ساتھ بنائی ہے آپ لوگ جو دوسری سیمپل چوکلٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ بنائیں گے تو وہ زیادہ ٹیسٹی لگے گی یہ بلی اتنی مجھے ٹیسٹی مطلب یہ تھوڑی ہی ہو جاتی ہے اور جو سیمپل چوکلٹ ہوتی ہے وہ بلی زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کے ساتھ بنائی تو زیادہ اچھا ٹیسٹ لگے گا آپ کو دیکھیں کتنی ریڈ ہو گئی ہے یہ دیکھو خود بخود پتہ نہیں اس کو کیا ہوگی ہے چاند سے سمجھ نہیں آرہی سوارے چولے ریڈ ہو گئے ہیں اور یہاں پہ روٹی پک رہی ہے اور یہاں پہ ارجن پہ رائز پھن رہے ہیں اور یہاں پہ ایک کھوا بن رہا ہے